خوف عورت کا سب سے بڑا دشمنت ہے اگر اپنے اندر سے خوف نکالنا چاہتی ہیں تو میری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا میربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سو معامین اللہ معامین تو چلتے ہیں جو آج کے ٹوپک کی طرف ٹوپک میرا کیا ہے کہ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ہمیں خوف آتا ہے हر چیز سے کوئی بھی کام کرتی ہیں نا تو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ کام کریں گی تو وہ نہ نراز ہو جائے اگر ہم یہ کریں گی تو میرا میاں نراز ہو جائے گا یہ کام کروں گی تو میرا سوچ سرساس جو ہے نا وہ میرے سے نراز ہو جائیں گی یا کہ ویسے بہت دن میں کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہتی ہے نا عورت اسے ہر وقت دھر لگا رہتا ہے اگر یہ میں کام کروں گی تو یہ ہو جائے گا ڈر لگتا رہتا ہے تو اگر آپ کی وہ چیز ہے نا تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں جیسے کہ علی علیہ السلام کا کال ہے نا انہوں نے فرمایا اگر وہ آپ کا ہے نا تو وہ کہیں جا نہیں سکتا اگر آپ کا نہیں ہے تو وہ آپ روکیں گے بھی تو وہ آپ کے پاس نہیں روکے گا تو عورت اگر چاہتی ہے نا کہ بے خوف ہو کے میں کام کروں مجھے کسی کا ڈر نہ ہو مجھے کسی کی پرواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے بس اپنی سوچ کو سیدھا رکھ لے اور کیا کرے کہ سیدھی ہو کے کام کرتی رہے اور کیا کرے کہ اپنے مصورت سوچ جو ہے نا اپنے ذہن میں بسایا کہ اپنے سیدھے طریقے سے سیدھی نیت سے کام کرتی رہے انشاءاللہ پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کسی بات پہ میں ایک آپ کو مثال دیتی ہوں کہ خوف جو ہے نا عورت کا سب سے بڑا دشمن کیوں ہے اس لیے کہ جب وہ خوف اندر رکھتی ہے نا تو اتنی وہ بیمار ہو جاتی ہے چھڑ چھڑی ہو جاتی ہے اس کے اندر بیماریاں بننی شروع ہو جاتی ہے پھر ایک دا میں وہ پھٹتی ہے تو کسی بیماری کی صورت میں تو وہ مثال کیا ہے کہ ایک سائنسدان تھا نا اس نے سوچا کہ میں نے ایک تجربہ کرنا ہے سائنسدان جو ہے نا ہر بات پہ کوئی نہ کوئی تجربہ کرتے ہیں تو ایک لڑکا تھا اس نے اس کو نا پھانسی کا حکم ہو چکا تھا عدالت والوں نے نا اس کو پھانسی کا حکم دے دیا تھا تو سائنسدان کو پتا چلا کہ اس جھیل میں ایک لڑکے کو پھانسی کا حکم ہو چکا ہے تو وہ گیا اور ان کو کہا عدالت والوں کو کہ مجھے یہ لڑکا چاہیے کیونکہ میں نے اس پہ تجربہ کرنا ہے آپ نے پھانسی تو اس دینی دینی ہے کیوں نہ میرے اس تجربے کو اللہ کامیابی دے اور پتا چال جائے کہ یہ تجربہ کہاں تک میرا پہنچتا ہے تو انہوں نے اس سائنسدان کو وہ لڑکا دے دیا جب دیا نا تو جوان تھا اس نے بھی یہ سوچ کے لیا کہ جوان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے یا کتنی یہ درد محسوس کرے تو کتنی یہ اس کا مسئلہ جو ہے نا حل ہو سکتا ہے اس میری بات کا تو انہوں نے کیا کیا سائنسدان سائنسدانوں نے تو وہ ساتھ مل کے نا اس لڑکے کو لے کے آئے اس کے سامنے انہوں نے ایک ششے کی پٹاری لی اس میں سامپ رکھا سامپ کو کور کر کے اس کے سامنے رکھا اور بات بات پہ ہر بات پہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ سامپ بہت ذریلہ ہے یہ بہت سخت طریقے سے کٹتا ہے اس کے اندر بہت زہر ہے یہ کٹے گا تو ایک میٹ کے اندر اندر ہی وہ مر جائے گا اور اس کے پاؤں پہ ہم کٹوائیں گے اور ایک میٹ کے اندر اندر اس کے سر تک سارے جسم میں زہر پھیل جائے گا یہ ایک میٹ کے اندر اندر مر جائے گا یہ باتیں سارے سائنسدان جو اکٹے ہوگے وہ کر رہے تھے تو اس کے اندر یہ بات جو لڑکا تھا جس پہ یہ تجربہ ہونے والا تھا وہ لڑکا سن رہا تھا اس کو سنانے کی لئے تو وہ کر رہے تھے نا وہ یہ بات اسی لیے کر رہے تھے کہ یہ بات ہماری کہاں تک سچی ہوتی ہے انہوں نے پھر اس لڑکے کو کہا کہ ہم آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندیں گے سائنسدانوں نے کہا کہ اس لڑکے کی آنکھوں پہ پٹی باندھو جب پٹی باندھی نا تو کیا کیا انہوں نے ایک سوئی لی سوئی لے کہ اس کے پاؤں پہ انہوں نے چبوئی دی جب تھوڑی سی اس کو چبوئی نا تو اس لڑکے نے سمجھا کہ بس اب زہریلے سامپ نے میرے پاؤں پہ کٹ لے گیا کیا وقت وہ تڑپنے لگا وہ ایسے اس نے سوچا ہوا تھا نا پہلے اس نے سنا ہوا تھا کہ بس ایک میٹ کے اندر اندر ہی میں مر جاؤں گا تو جب وہ سوئی ان کو سائنسدانوں نے چبوئی نا تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ بس اب مجھے سامپ نے کٹ لیا ہے اب میں کیا ہوگا ایک میٹ کے پہلے پہلے میں مر جاؤں گا یہ ہی ہوا کہ وہ ایک میٹ کے اندر اندر ہی وہ لڑکا مر گیا جس کو جو سوئی تھی وہ چبوئی گئی تھی نہ کہ صاحب کو کٹوایا گیا تھا صاحب کے اندر تو زہر ہی نہیں تھا اس نے تو اسے کاٹے ہی نہیں تھا تو یہی مثال ہے عورتوں کی عورتوں کی یہی مثال ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا انہیں خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اگر خوف رکھیں گی تو وہ کوئی کام نہیں کر سکیں گی خوف کو اپنے اندر سے نکالے تو وہ کیسے نکالے اپنے اندر کا خوف ہم نکالے تو نکالے کیسے اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے اس سے پوچھ لیں اسے کہیں اسے بات کریں اسے یہ بات کہیں کہ یہ میں کام کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی وہ بات سنے گا تو وہ اسے پتہ چلے گا نا ویسے تو ہم اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ وہ یہ مائن نہ کر جائے برا نہ منا جائے اگر ان سے بات کریں گے تو خوف کا بھی حال نکل آئے گا تو یہی بات ہے کہ میں نے نا آپ کو بتائینا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خوف کی اس بات کا ہوتا ہے وہ میرے کومیٹر میں جا کے دیکھئے گا اگر میں یہاں پہ بات کروں گی نا جن کے بارے میں یہ بات کر رہی ہوں نا وہ یہ نہ ہو کہ نراز ہو جائیں اور کومیٹر تو وہ پڑھتے ہیں جو اپنے جاننے والے ہوتے ہیں جو پہلے کومیٹر پڑھتے ہیں جن کا میں جواب دیتی ہوں وہ ہی جواب دیں گے اور وہ ہی ہی مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کس کی بات کر رہی ہو تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس سے زیادہ ڈرتی ہیں کس کا خوف ہوتا ہے ہمارے دل میں کہ یہ روٹ نہ جائے ان کو منانے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کی پرابلم جو ہوتی ہے نا ان کو ان کو اپنی پرابلم سمجھانے میں بہت ہمیں مسئلہ ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے اور ہر خوف ہر پرشانی سے محفوظ رکھے جہاں رکھے خوش رکھے آباد رکھے جی یہ میں جا رہی ہوں اپنے بیٹے کو انجیکشن لگوانے یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ماں کا جب بچے کو وہ ٹیکے لگوانے ہوتے ہیں حفاظتی لگوانے بھی ضروری ہوتے ہیں یقین معنی میں ہر دفعہ کہتی ہو کہ آپ میرے بیبی کو نہ لگائیے آپ مجھے لگا دیجئے پہلے اس معنی میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا تھوڑے سے انجیکشن ہوتے تھے حفاظتی جو ہے آپ زیادہ ہو گیا ہے بلکہ آپ تو مجھے لگتا تھا دو لگنے ہے لیکن انہوں نے کہا تین لگوانے ہیں آپ نے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب بچے کو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے بچوں کو بیماری آتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو نہ ماں کو خوف ہوتا ہے تو یہ میرے اندر بھی خوف ہوتا ہے کس کس کو یہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے لازمی مجھے کومنٹ میں بتائیے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ